نحمدہ و نسلی و نسلی علی رسولی الكریم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین حضرات آج ہم اپنی نشست جو ہے ایک امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے قبل اس سے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث سے شروعات کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اسی حدیث کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے بھی روایت کیا تو اس چیز سے اور اس حدیث سے ہمیں یہ سنجھ میں آیا کہ اپنے باپ اور اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہونا حضور علیہ السلام کا وہی ایمان کی دلیل اور مومن ہونے کی نشانی ہے اور اس حدیث پہ عمل کر کے جس ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام اور اس کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد ہے اس کے والد کا نام عبد الرحمن ہے اور جبکہ اس کے دادا کا نام جو ہے وہ ابو بکر ہے جن کو ابو بکر بن سلمان بھی کہا جاتا ہے جی ہم اسی کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک حسنی سادات ہے وہ حسنی سید ہے اور اکیس واستو سے اس کا سلسلہ نصب جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جا ملتا ہے بعض نے انہیں حسینی بھی کہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں صاحب دلائل الکھرات امام جزولی کی جنہیں شیخ جزولی بھی کہا جاتا ہے آپ کی وفات کو اس وقت سن دوہزار اکیس میں پانسو پچپن سال ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں اور حصول تعلیم کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو کہ کتابوں میں درج رہا ہے وہ یہ ہے کہ حصول تعلیم میں آپ نے اپنی ریاہشگاہ میں بہت سی تنہائی اکتیار کر رکھی تھی اور کسی کو اپنے ساتھ ٹھہراتے نہیں تھے بعض لوگ جو ہیں اس خلوت گزینی کو متعرض ہوتے تھے اور ان کے والد کو شکایت کری ان لوگوں نے کہ انہوں نے شاید مکان میں مال اکھٹا کر رکھا ہے کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے یعنی کہ امام جزولی نے اپنے گھر میں کچھ مال اکھٹا کر رکھا ہے اسی لئے کسی اور کو وہاں جانے نہیں دیتے اور خلوت گزینی یعنی کہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس بات پر ان کے والد گرامی نے مکان میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو امام جزولی نے دروازہ کھول دیا کیونکہ باپ کا حکم تھا اندر داکل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کے درو دیوار پر ہر طرف کچھ سہریر تھا وہ کیا تھا وہ تھا الموت 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 والد گرامی پر جب اپنے صاحب زادے کا یہ حال اور مقام ظاہر ہوا تو وہ بے ساکتہ کہہ اٹھے کہ دیکھو ہم کس گمان میں تھے اور یہ کس مقام پر تھا تو یہ واقعہ ان کے جب دوران تعلیم تھا یہ واقعہ جب کا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اللہ حقی ولی کی نظر اس وقت میں کس مقام پر تھی جیک شیخ جزولی نے فاس سے ساحلی علاقے کا رکھ کیا وہاں آپ کی ملاقات عارف کامل شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المغار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی آپ نے ان کے دست حق پر بیعت کی اور فیض حاصل کیا اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث شریف پیش کی جو بخاری اور مسلم کی تھی اس پر آپ کو میں ایک دلیل بھی دینا چاہوں گا کہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام جزولی کے اندر کس مقام کی پائی جاتی تھی صاحب جلال الکھیرات شیخ جزولی کا تخصص اور امدیازی وصف جو حب رسول تھا وہ تحدیث نعمت کی طور پر اپنی کیفیت محبت یوں بیان کرتے ہیں کیسے کہ اے اللہ تو نے میرے دل کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ سے دور رکھا اور آپ کی محبت کو میرے نزدیک تمام رشدداروں اور پیاروں کی محبت پر گالب کر دیا اور اسی چیز کو شیخ جزولی کی جو محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کو جو مظاہر ہیں اس کا جو دیکھنا ہے وہ دلائل الکھیرات میں جو آپ کی تصنیف ہے اس میں جا بجا دیکھا جا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی زنیا میں آیا تو اسے جانا بھی ہے تو آپ کے وسال کی جو تاریخ ہے وہ سولہ ربیالول آٹھ سو ستر ہجری ہے شیخ جزولی کی مقبولیت شہرت علم و فضل اور طریقت میں آلہ مقام کی وجہ سے حاسدین ان سے بغض رکھنے والے کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو زہر دے دیا جس سے آپ کو درجہ شہادت بھی نصیب ہوا فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سزدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سزدے میں آپ کی روح قبض کی گئی اور وہ واصلے بلہ ہو گئے اسی روح پاز بعد نماز زہر آپ کو سوس میں سوس ایک جگہ کا نام ہے آپ کی بنا کردہ مسجد کے سہن میں دفن کیا گیا اسی طریقے سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے وسال کے بعد المائیتی المتوفہ آٹھ سو نبے ہجری نے آپ کو تابوت میں رکھا جب بھی کسی مہین پر روانہ ہوتا تابوت کو اپنے ساتھ لے جاتا جس سے اسے فتح و نصرت حاصل ہوتی بیس سال کے بعد المائیتی نے وفات پائی تب لوگوں نے شیخ جزولی کے تابوت کو دفن کر دیا اس کے بعد آپ کی وسال کے ستر سال بعد سلطان احمد الارج نے آپ کے جسم اتھر کو سوچ سے لے جا کر مراکش نامی جنہاں پہ قبلستان کے ریاض الارث میں تفن کر دیا اور آپ کے مزار مبارک پر گمت تعمیر کر آیا اسی طریقے سے علامہ فرنی لکھتے ہیں کہ خلیفہ مراکش نے گیارہ سو اٹھی سجری میں از سر نو یعنی کی شروع سے سورو سے لے گئے آخر تک آپ کا روز و تعمیر کر آیا تو سنگے بنیاد کے موقع پر کیا ہوا کہ محفل کا انعقاد بھی کیا گیا آپ کو کوئی ندینہ اولاد نہیں تھی اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ آج سے ساڑھے پانسو سال پہلے کموں بیش پانسو پچپن سال پہلے وہ واضح ہوتا ہے جیسا کہ ہم گیر مذاہب میں دیکھتے ہیں جو اسلام دشمن مسلمان ہوتے ہوئے گھوم رہے ہیں ان کے اندر بھی ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگان دین کا انکار کرتے ہیں ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے وسال جو ہوتا ہے اس پہ وہ ایسی چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ کہنے کے لائق نہیں ہوتی اور اللہ کے محبوب سے جنگ اور اللہ سے دشمنی کی وجہ بنتے ہیں تو اس باتوں کا توڑ جو ہے وہ خود اہل سنت کی حقانیت کو ظاہر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ستتر سال بعد جب آپ کو قبر سے نکالا گیا وہی جہاں سلطان احمد العرج لے گیا تب اس نے جب آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا کتنے سال بعد ستتر سال بعد یہ جو بھی گیر باطل باطل ہوں وہ سننے کتنے سال ستتر سال بعد وہابیاں ہوں نیچریاں ہوں رافضیاں ہوں کوئی بھی ہوں وہ سننے کہ ستتر سال بعد جب آپ کو قبر سے نکالا گیا تو آپ کا جسم بالکل تروتادہ تھا جسے آپ آج ہی دفن کیے گئے ہوں اتنی طویل مدت گزر جانے کے باوجود آپ کا جسم دوزہ وہ متغیر نہیں ہوا تھا آپ کی داڑی اور سر کے بال ایسے تھے جسے آج ہی ہجام نے آپ کی ہجامت بنائی ہو ایک شخص نے آپ کے چہرے کو انگلی سے دبایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس جگہ سے کھون ہٹ گیا اور جب انگلی اٹھائی تو کھون پھر اپنی جگہ لوٹ آیا جیسے زندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے یہ بات کتابوں میں درج ہے ابھی سے نہیں بہت پہلے سے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے وہابیہ کو یہ شیخ جزولی کا مقام تو ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا اپنی زبانوں کو ذرا خوش میں رکھنے کے مقام ہوتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں جو بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں کہیں وہ گستاقی تو نہیں کہیں وہ ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ تو نہ بن جائے اسی طریقے سے وہابیوں کو آج بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس سے کہیں دین میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا یہودیوں نے وہابی دھرم کو بنا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہی کہ آج بھی لوگ اسی پہ چلیں اسے چھوڑ دینا بہتر ہے کیونکہ اس رستے پہ آؤ جو بزرگان دین کا رستہ رہا جو چلتا آیا اور اس پہ نسل در نسل عمل ہوتا رہا اور آج بھی اہل سنت پہ ایمان ہے اسی نسل کے جو مراتب ہیں ان کو جانا جو ہے ایمان والے ملے اور اس وقت اس کا نام اہل سنت و جماعت البریلوی جو کہا جاتا ہے وہ ہے حضور کی احادیث مبارکہ انہی کے حق میں ہونے کی دلیل دیتی ہے اہل سنت و جماعت جو کے البریلوی بریلوی نام سے مشہور ہے اس بات پہ ہم اتقام کی امام جزولی کا مقام کیا ہے اس کے ساتھ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کے لکھی ہوئی جو دنیا میں پڑی جانے والی کتاب ہے دلائل الو خیرات اس پہ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی قبر مبارک سے آج بھی عقل کے ہندے ہو جائیں آنکھوں کے ہندے ہو جائیں جو ہو نہ ہو جائیں لیکن آج بھی آپ کی قبر مبارک کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی ہے وہ کیوں آتی جب اس کا عقیدہ یہ ہے آپ کی دلائل الو خیرات میں ایسے بہت سے مقام ہیں جہاں آپ نے حضور علیہ سلیت بیان کرے ہیں ان سے متعلق جو آج اہل سنت و جماعت البریل بیان میں موجود ہے اس کے علاوہ سارے بات الفرقوں میں وہ باتیں موجود نہیں ہیں وہ صرف اہل سنت و جماعت میں موجود ہیں آلہ حضرت کے ماننے والوں میں موجود ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اقتطام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ